پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نو دلائل اقلی پیش فرمائے اور دو دلائل نقلی پیش فرمائے دلائل اقلی میں سے سات دلائل اقلی پر گفتگو ہو چکی تھی آج دلائل اقلی نمبر آٹھ پر گفتگو ہے ذہر کہ دلائل اللہ تعالیٰ دعوے کے اس بات کے لئے ذکر فرماتے ہیں اور یہ بات میں نے ارز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں اس دعوے کے اس بات پر دلائل پیش فرماتے ہیں دلائل کبھی اقلی ہوتے ہیں کبھی دلائل نقلی ہوتے ہیں پھر دلائل اقلی کی دو قسمیں ہیں دلائل انفسی ہوتے ہیں دلائل آفاقی ہوتے ہیں پھر آفاقی کی دو قسمیں ہیں دلائل ارزی ہوتے ہیں اور دلائل سماوی ہوتے ہیں پھر اس درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے شکوے بھی ذکر کرتے ہیں تو شکوے کا جواب بھی دیتے ہیں تو دیازہ اس جو صورت مبارکہ میں پانچ شکویں ذکر کیا گئے ہیں اور ان شکووں کے اللہ تبارک و تعالی نے جواب بھی دی ہے اس کے علاوہ زمنی مضامین جو ہے وہ نیک لوگوں کا انجام اور برے لوگوں کا جو آخرت کے اندر جو ہے ان کا جو انجام اس کو ذکر کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ جنتی اور دوزخی حق اور باطل کیوں کو کیاکٹرائز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو آج جو دلیل اقلی نمبر جو ہے آٹھ پر گفتگو ہے اور دلیل کس بات پہ ہے کہ صداقت قرآن کہ یہ قرآن کریم جو سچی کتاب ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم تمہیں پیش کر رہے ہیں یہ بذریہ وہی اللہ تبارک و تعالی سے یہ پیغام لے کے تم تک پہنچاتے ہیں اللہ یبسط و رزق علیمہ یشہ و یقدی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اصل ہوا یہ تھا کہ یہ کفار و مشرقین نے ایک کسوٹی اور میار مقرر کر رکھا تھا حق اور باطل کا اور وہ یہ کر رکھا تھا کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہو جس کا دنیا میں رزق وسیع ہو جس کی کھیتیاں ہو باغات ہو جس کی دنیا میں تھاٹ بات ہو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہے یہ خوش ہے یہ بندہ جو ہے اللہ کا پسندید اور محبوب ہے اور جو دنیا قدر افلاس کی زندگی گدار رہا ہے اور گوئے کہ فقر و فاقر کی حالت ایک قسم پرسی کی زندگی ہے تو گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس حال میں رکھاوا ہے تو گوئے کہ انہوں نے یہ کسوٹی ایک اپنی بنا رکھی تھی زندگی کی خوشحالی اور بدحالی کی اور حق اور باطل کی اور اسی پر وہ یہ کہتے تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایک یتیم ہے مکہ کے یتیم ہے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اور اس زمانے کے ادھر جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو تو گوئے کہ اس کی تعلیم و تربیت بھی منقص رہ جاتا ہے اس کی زندگی کے آسودگی بھی نہیں رہتی تو گوئے کہ وہ گوئے کہ زمین کے زروں کی طرح رولتا پھرتا ایک شخص ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو یتیم کا یہ تصور سفتہ ہاں آج کل بھی یتیم جو کافی مسکین ہوتا لیکن پھر بھی آج کا معاشر کسی حد تک جو ہے وہ کسی ایک لیول پہ پہنچا اس لئے یتیم کے لئے ویلفر کے بڑے سسٹم آپ کو آج نظر آتے ہیں اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ظاہرہ کے یتیموں کی دادرسی اور ان کی کفالت کے لئے بڑے فضیل بیان فرمائے لیکن کفار و مشرقی نے یہ کسوٹی قائم کر رکھی تھی تب ہی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو انہوں نے یہ اتراز کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تجیسے مفرس و غریب نعوذ باللہ یہ نبوت کے لئے ملا ان کو جائے وہ طائف کے اندر بڑے بڑے سردار مالدار مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار مالدار یہ دو بڑے شہر تہذیب و تمدن کی جو عروج پر ہیں اس کے اندر بڑے بڑے سردار موجود تھے ان کو نبوت نہیں دی جبکہ وہ تو مستق تے نبوت کے جو اتنے مالدار تھاٹ بات پر ان کو نبوت ملتی جن کی بات کو ویسی جو ہے لوگ کہے تو سینے سے لگاتے ہیں تو نبوت اس کو دیتا اللہ تاکہ وہ بات کہتے تو لوگ جھٹ سے اس کو قبول بھی کرتے یہ کیسا جو ہے فلسفہ ہے کہ آپ کو نبوت مل گئی اور آپ کی ویسی جو حیثیت ہے یتیمی کی اس حیثیت سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں اب آپ نبوت کا دعویٰ کر کے تو گویا کہ انہوں نے یہ بدگوانے کی آپ یہ نبوت کا دعویٰ کر کے یہ وقت کے جو بڑے بڑے سرداران قریش ان کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں تو گویا کہ اس طرح کی اعتراض کیا تو گویا کہ دنیا کی خوشحالی یہ ان کے لئے حق کی دلیل تھی اور دنیا کی بدحالی جو ہے وہ ان کے باطل کی دلیل سمجھے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے دیا کہ اللہ یبسط رزق علیمہ شاہ و یقدی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہتے رزق کو کشادہ کرتے ہیں یہ اللہ کی مشید و ازن کے تابعے ہیں اللہ چاہے تو فاسق کے رزق کو کشادہ کر دیں اللہ چاہے تو نیک سالے کے رزق کو جو ہے وہ تنگ کر دیں اللہ چاہے تو نیک کے رزقوں بھی کشادہ کر دیں فاسق کے رزقوں بھی کشادہ کر دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازن و مشید پر مبنی ہے حق و باطل کا اس سے کوئی تعلق نہیں کیوں؟ یہ امور تکوینی آئے تکوینی امور کو اللہ تعالیٰ اس کی فطرت پر چھوڑ کے رکھتے ہیں اب دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے دن میں لوگ کاروبارکتے ہیں رات کو آرام کرتے ہیں یہ تکوینی امور ہیں اور لوگ بیمار ہوتے ہیں سید منزل دواک ہے سید منزل ہو گئے ویسے موسمی اثرات ہو گئے بیمار ہو گئے تو یہ ساری چیزیں ہاوی بزائر ہوئی ہیں یونیورسل ایک قانون ہوتے ہیں تو تکوینی جو امور ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا نظم یہی ہے جس کو چاہے رزق دے دی ہے جس کو چاہے بھوکا رکھا جس کو چاہے فاقے دے دی ہے جس کو چاہے بادشاہ دے دی یہ اللہ تعالیٰ کا تصحیم ہے وہ چاہے یتیم کو بادشاہ بنا دے بادشاہوں کو مفرس کر دے اس لئے اللہ نے اپنی ازن اور مشید کا ذابطہ بیان کیا ہے یہ حق و باطل کی فرمایہ دلیل نہیں ہے اللہ یبسط رزق علیمہ یشہ و یقدیر اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے و یقدیر اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے و فریو بالحیات دنیا اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ اتراتے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں ان کو جو تھاٹ پاٹ ملے اس پہ اتراتے ہیں فریو اتراتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے مالدار ہیں اللہ کو چاہیے تھا ہم میں سے کسی سردار کو نبوت دیتے ہیں و مل حیات دنیا فی الاخرہ اللہ مطا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی چیز ہے تمہیں آخرت کے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اور نبی جو ہے یہ نبی آ کر تمہیں جو ہے وہ آخرت کی حقیقت ہی تو بتا رہے ہیں لہذا اللہ کی اس نبی کی بات کو سنو تو صحیح یہ جس آخرت کا پتہ دے رہے ہیں اس آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں چوانچہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لنگڑے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کھانے دیتا مطلب گویا کہ قیمتی ہوتی اللہ کی نظر میں اور قیمتی چیز کیوں دیتا اپنے ظالموں کو باغیوں کو لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت ہے ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو لہذا اللہ کو پروانی جو چاہے جتنی اٹھ لے جائے جو چاہے جتنی سمیٹے اللہ جس کا چاہے کشادہ کر دے جس کے چاہے تنگ کر دے تو اللہ کو اس کی پر ہاں آخرت کی پرواہ ہے کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے وہ خزانے اپنی لطف و کرم کا رکھے ہیں کہ جس کی کوئی نظر نہیں ہے اس لئے فرمایا وَمَلَ حَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِتِ اِلَّا مَتَا اور جبکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی چیز ہے اور حقیر چیز کے اوپر ریجنا اور حقیر چیز پر اترانا یہ سوائے ہماقت کے کچھ بھی نہیں ہے جیسے آج جو ہے ہم بڑے بالغ ہو گئے ہیں جب بچپن میں چھوٹے چھوٹے کھلونوں پر لڑتے تھے چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے بارے میں ہمارا کیا جو ہے کہ احساس ہوتا تھا ایک بچے کا کہ بھی یہ کھلونوں پتہ نہیں اس کے لئے کتنی بڑی قیمتی چیز ہے کتنی بڑی سلطنت ہے لیکن آج جب بڑے ہو گئے ہیں تو آج اس کھلونے کے بارے میں سوچتے ہیں کوئی دوسرا بچہ زید کرتا ہے تو خود اپنے آپ پہ ہنسی آتی گیا میں بھی پاگل تھا یہ دو پیسے کی کھلونے پہ جان دیتا تھا پھنڈے کرتا تھا تو گویا کہ بات وہی جب یہ آخرت کو دیکھنے کی جو بلوکت کی آنکھ کھل جاتی ہے اور بصیرت کا نور مل جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کی حقیقت جو ہے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر ہو جاتی ہے اس کی حقیقت جاتا ہے اس لئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آجل ان کے جنو قدر جو نائب اور خلیفہ ہیں حضرت شاہ شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب بات فرماتے ہیں فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو دنیا کے معاملات میں ترقید کرتے ہوئے دے کہ حسد کرے حسد کرے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مچھر کا پر مل جائے اس مچھر کے پر پر وہ حسد کرنے لگے مچھر کا پر مل جائے تو فرمایا کہ کوئی حسد کرتا ہے اگر کوئی کہہ دیکھو جی مجھے مچھر کا پر مل گیا میرے پاس مچھر کا پر ہے تو فرمایا کہ کوئی حسد کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کہتا ہے یار دفعہ ہو سو دفعہ 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 لیلو بھئی پر یہ مچھر کے پر کوئی ویلی ہو گئی فرمایا کہ مچھر کے پر کوئی ویلی نہیں دیتے ہنستی ہو تم اس کے اس دعوے پہ تو فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے در جو کوئی نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے تو جب مچھر کے پر پر تمہیں کسی سے حسد نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا کے مال و مطا پر تم حسد کر کہ اپنے ایمان و دین کو خراب کیوں کرتے ہو کتنی پتے کی بات اس لئے جب بھی کسی کو دنیا کی مال و دولت کی وجہ سے حسد آئے تو سوچو یار یہ تو مچھر سے پر سے بھی زیادہ حقیر چیز ہے میں اگر کسی سے مچھر کے پر مچھر کے پر پر حسد کروں اور کسی سے مقابلہ کروں مچھر کے پر پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوچیں گے کتنا نرائق ہے بلکہ خود اپنی نظر میں انسان شرمندہ ہوگا تو یہ جب سوچو گے تو حسد کے جذبات نکل جائیں گے لہذا انسان مسابقت کرے تو دین اور آخرت میں کرے کہ یار یہ تو پانچ نوازیں پڑھتا ہے میں بھی پانچ پڑھتا نہیں یار میں تحجید بھی پڑھوں گا یار یہ تو تحجید بھی پڑھتا ہے میں اشراق بھی پڑھوں گا یہ ایک پارہ تلاوت کہتا ہے میں دو پارہ تلاوت کروں گا یہ اتباع سنت میں کتنا محتاط ہے میں بھی سنتوں پر عمل کروں گا تو دین اور آخرت میں آگے بڑھے گا مسابقت کرے گا اور یہ مسابقت اللہ کو پسند ہے اس لئے قرآن میں کہا نیکیوں میں ایک دوسرے در آگے بڑھنے کا حسد کرو یہ حسد اللہ کو پسند ہے یعنی یہ حسد رشک کے معنی میں ہے رشک انسان کرے تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت آخرت مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے معمولی حقیر ہے اور حقیر چیز پر اتراتے ہو وَيَقُورُ الَّذِينَ كَفُرُ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيْتٌ مِنْ رَبِّهِ ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار نے مطالبہ کیا مطالبہ کیا کیا کہ آپ ہمیں موجزہ دکھائیے فرمایشی موجزہ کیونکہ کفار و مشکر فرمایشی موجزہ یہ کوتا ہے فرمایشی موجزہ ایک اللہ کی مشیعت سے ظاہر ہونے والا موجزہ فرمایشی موجزہ جب اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتے ہیں تو پھر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے ورنہ اللہ قوموں کو حلا کر دیتے ہیں چہانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے فرمایشی موجزہ کیا تھا کہ آسمان سے رزق آ جائے آسمان کا دسترخان اللہ اتار دے تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام ان کو روکا دیکھو پھر اگر تم لوگ نے بغاوت کی اور پھر اس کو مانا نہیں تو پھر اللہ حلا کر دے گے انہوں نے سوالوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں وہ موجزہ چاہیے ہمیں آسمان سے کھانا دسترخان آئے چہانچہ وہ ہی ہوا جو صورت مائدہ کے اندر موجود ہے آیت نمبر ایک سو چودہ میں اسی دعا کو ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی اور فرمایشی موجزے کے مطابق دسترخان اتر آیا نتیہ کیا ہوا تو ماننے والے مانیں نہ ماننے والے نہیں مانیں اور جو نہیں مانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا کے حلا کر دیا بندر و خنزیر بنا کے حلا کر دیا جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا جو بوڑے تھے ان کو خنزیر بنا دیا تو بندر و خنزیر بن کر یعنی مسخ ہو گئے ان کی ظاہری صورتیں بھی اور اس حال میں اللہ نے ان کو تین دن کے بعد حلا کر دیا تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب فرمایشی موجزہ دیتے ہیں تو پھر ماننا ضروری ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمایشی موجزہ مانگا تھا ناقت اللہ اونٹ نہیں پیدا کر اونٹ نہیں پیدا کر دی رضیہ اگر نہیں مانا تو حلاک ہو گئے تو یہاں پر یہ کفار و مشرقین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے کیوں نے کوئی ایسا موجزہ لاتا جو ہم کہیں وہ پورا کرے اور جبکہ اللہ تعالیٰ تو موجزے دکھائی رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک سے ایک موجزہ اپنے ہاتھ سے ظاہر کر رہے ہیں دیکھو کہتا ہے نہیں ہم جو کہاں وہی موجزہ چاہیے اور اللہ نے دیئے چونچہ وہ شاقی کمر چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہوئے وہ فرمیشی موجزہ تھا یہ تو اللہ تبارک وطا کے لطف و انہیت تھی کہ کفار و مشرقین کے انکار کے باوجود اللہ انہوں کو حلاک نہیں کیا کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم بن کے آئے آپ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ ان میں ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ عذاب جائے وہ نہیں دیا گیا وانہ سنت اللہ تبارک وطا کی یہ تھی کہ قوموں کو حلاک کر دیتے تو ابو جاہل نے یہ فرمیشی موجزہ مانگا تھا اور وہ ظاہر بھی ہو گیا اور خود انکار کر دیا کہ وہ اتنا بڑا جادو گر کہ زمین پر تو اس کا جادو چلتا ہی چلتا ہے آسمان پر بھی چل گیا یعنی بدبخت نے اس کو جادو گری بنا کے انکار کر دیا تو اس کو اللہ تبارک وطا ذکر فرمان ہے وَيَقُورُوا الَّذِينَ كَافِرُوا اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آئِتُ مِنْ رَبِّ کیوں نہیں اتارا جاتا اس کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ رب کی طرف سے کوئی ایسی نشانی یعنی فرمائشی جو موجزہ ہمارا وہ کیوں نہیں اتارا جاتا ہے قُلْ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهُ يُدِلُّ مَيَّشَا بے شک اللہ تبارک وطالہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یعنی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وَيَهْدِ الْيِلَيْهِ مَنْ عَنَاب اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ کی طرف خود لوٹنا چاہتا ہے جو قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک وطالہ کی طرف اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو مو موڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو دھکیل دیتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تو یہاں دیلہی من اناب اور ہدایت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی اپنی طرف کہ من اناب جو اس کی دور رجوع کرتا ہے اور اناب منیب لوگ کون ہیں اللہ کے دور رجوع کرنے والے کون ہیں اللذین آمنو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ایمان کی دولت اور اتمنان کی دولت یہ دو دولتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہ اتنی بڑی دولتیں ہیں کہ آج پوری دنیا اس اتمنان کی دولت کو حاصل کرنے کے لئے سرپٹول کرتی ہے کوئی مالک سمیٹھتا ہے اتمنان کے لئے کوئی بادشاہت حاصل کرنے کوشش ہے تھا اتمنان کے لئے کوئی تیارت کرتا ہے اتمنان کے لئے دنیا میں کوئی بھی بھاگ دور نظر آتی ہے وہ سوائے اس کے دل کا اتمنان انسان چاہتا اور کچھ بھی نہیں اور اتمنان اللہ تبارک و تعالی بذکر اللہ اپنے ذکر میں رکھا ہے اس لئے فرمایا کہہ کہ منیب جو ہے منیب یعنی اللہ کی طرح انعابت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں اللہ ذی نامن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُمْ بِذِکْرِ اللہ اور ان کے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں خبردار کان کھول کے سن لو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہیں اللہ کے ذکر کے غیر میں دلوں کا اتمنان نہیں ہے جیسے مچلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اور اسی طریقے سے خوشکی کے جانور وہ پانی کے اندر بے چین و مستر میں نظر آتے ہیں بلکل اسی طریقے سے وہ دل جو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے دریاں میں غوتہ نہیں لگاتے وہ بھی مچلی یا ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں وہ مستر بہتے ہیں بے چین رہتے ہیں وہ کبھی فضاؤں میں اڑتے ہیں کبھی دریاؤں میں گھوستے ہیں کبھی جہازوں میں سہرے کرتے ہیں کبھی سہراؤں جنگلوں میں گھومتے ہیں کہ اتمنان حاصل ہو جائے لیکن ان کو اتمنان حاصل نہیں ہوتا کیوں اصل جو اس کی خوراک تھی اللہ کے ذکر وہ تو ان کے پاس ہے نہیں آج کا انسان جو فضاؤں میں اڑتا اور دریاؤں میں گھومتا نظر آتا ہے اور طرح تک سرچے کرتا ہے طرح تک کی طریقی زندگی کی نکالتا ہے وہ اصل میں اتمنان کی تلاش میں ہیں چاند پہ کبھی پہنچتا ہے کبھی مریق کا ارادہ کرتا ہے اصل میں دل کا اتمنان چاہتا ہے اور دل کا اتمنان اس کو پتہ نہیں کہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات میں نہیں ہیں وہ تو ضرورتیں انسان کی ضرورتیں ہیں تو وہ ضرورت ہے تمانیت نہیں ہے تمانیت اگر دل کی چاہیے تو اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے کیونکہ دل کا بنانے والا جب اس دل کے اندر اتر آتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے اس چیز سے محروم ہیں ہاں دل کے اتمنان اور ایمان کے ساتھ اب اگر سائنسی تحقیقات کرتا ہے تو ذہ قسمت ذہ نصیب وہاں کہ دورہ فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے وفی الاخردی حسنہ بھی ہے کیونکہ ایمان بھی اس کے مل چکا ہے لیکن بغیر ایمان اور اتمنان کی دولت کے وہ اگر دنیا کی یہ ساری سائنس ٹیکنالوجی گھوم جاتا ہے اور ساری دنیا کو مسخر کر لیتا ہے کچھ بھی فائدہ نہیں کیونکہ جانا تو اس نے وہاں جاں قبر ہے یہ جانا تو قبرستان میں ہے حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ایک وقت کا بادشاہ جو ہے وہ بھٹک گیا بھٹک گیا تو حضرت بحلول سے کہا کہ بھئی یہ بیٹھے تھے کسی جنگل میں بیٹھے تھے کوئی آبادی ہے یہاں پہ قریب آبادی ہے آپ مجھے وہ آبادی کا پتہ دیتے ہیں بحلول نے کہا آئیے ہاتھ پکڑ کے چل دیئے چلتے چلتے جا کر قبرستان میں بیٹھ گئے کہا کہ یہ آبادی ہے تو وہ جو بادشاہ تھا کہہ لگا یہ آبادی ہے اللہ کے بندی یہ کونسی آبادی ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں لوگ جہاں رہتے ہیں یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں زندہ وہ اب مجھے چاہیے آپ تو قبرستان میں لے کے ہیں کہتا کہ جناب مجھے لگتا کہ آپ کو آبادی کا معنی نہیں آتا کہتا کہتا کہ آبادی کا معنی کیا ہے انہوں نے کہا آبادی کا معنی ہے جہاں لوگ آباد ہوتے ہیں وہ اس کو آبادی کہتے ہیں ایسی کو بستی بتاؤ کہا کہ جہاں لوگ آباد ہوتے ہیں وہ تو یہی بستی ہے یہ تو یہی بستی ہے تو بادشاہ کہلنا کہ کیا مطلب میں سمجھا نہیں کہا کہ جس کو آپ آبادی کہتے ہیں وہ تو آبادی نہیں ہے وہاں سے تو لوگ اجڑ اجڑ کے یہاں آتے ہیں وہ تو روز اجڑتی ہے اور اجڑنی والی جگہ تو آبادی کون کہتا ہے ہاں یہاں جو آباد ہوا وہ واپس کبھی نہیں جاتا کہیں اس لئے آبادی یہ ہے اللہ اکبر بس میرے دوست بذلگو یہ ہے وہ حقیقت زندگی کی جس قبرستان کو ہم اجار سمجھتے ہیں وہ اصل آبادی ہے کہ جہاں سے کوئی اجڑتا نہیں جو آیا تو پھر یہاں سے جاتا نہیں ایسا دل لگتا اس کا یہاں پہ کیوں کہ ظاہر ہے کہ آخر سے تاریں جڑ جاتی ہیں جہاں سے آیا تھا پھر یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے لیکن جس کو تم آبادی سمجھتے ہو وہ آبادی تو روز اجڑتی ہے روز وہاں سے آتے ہیں لوگ روز وہاں سے تو فرمایا کہ وہاں سے اجڑتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں لوگوں کو اجڑتے ہوئے آتے ہیں لیکن آباد ہوتے تو میں نے یہاں سے کبھی کوئی نہیں گیا یہ ہے وہ اللہ والوں کی حقیقت جس کو دیوانہ کہتے تھے بیلول کو لیکن وہ دیوانہ نہیں وہ فرزانہ تھا وہ دل کی اس آنکھ سے دیکھتا تھا کہ جو اگر مومن کو حاصل ہو جائے تو حقائق زندگی کھل جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کو لطف بھی اس کو آئے اس سے بھی مزے اڑائے گا لیکن ضرورت سمجھ کے لیکن حقیقت جو ہے اس کی نگاہ جہاں پہ ہوگی یہی زندگی ہے یہ بس اس کو لے کے پیرل لے کے چلتے رو دنیا کی ضرورتوں کی تھاٹ باٹ بھی تمہارے ساتھ ہے اور لیکن زندگی کی حقیقتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اپنے دل کو اپنے بدن کو لذیذ لقمے کے ساتھ لطف اندوز بھی کرو لیکن اپنے دل کو خدا کے ذکر سے منور بھی کرو یہی تو دین ہے یہی دین کی خوبصورتی ہے مومن کے لئے تو دنیا ہی اللہ نے ایسی جنت بنا رکھی ہے کہ آخرت کی جنت انسان نگاہی نہیں کرتا ایسی جنت و دنیا میں شرط یہ ہے کہ ضرورت اور حقیقت یہ دونوں کو لے کے چلے نہ یہ کہ ضرورت کے اندر ایسا پھج جائے کہ سینس اور ٹیکنالوجی کا آدمی ہو گیا ہر وقت یہ بدن پر ہساری میں نہ اور نہ یہ کہ زندگی ایسی حقیقت کہ جناب ایسی حقیقت کہ انسان کی ضرورتیں بھی ساری برباد ہونے لگے نہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا وقنازہ بننا یہ حقیقت ہے اس لئے کہا اللہ تطمن القلوب کہ دلوں کا اعتمینہ جو اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر میں اس لئے حقیقت یہ ہے جس کو ہم آبادی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں بے آبادی ہے اور جس کو ہم یہ بے آبادی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں آبادی ہے اس آبادی کے لیے کیا کیا تو آسمانوں پر پر اگر گھوما تو آنا تو اس نے وہیں ہیں جہاں سے بیلول لے کے گئے تھے وہ آبادی وہیں جانا وہاں کے لیے کیا کیا ہے وہاں اسی وقت ہوگا جب دل میں خدا بسا ہوگا اللہ زین آمن وعمل الصالحات وہ لوگ اب یہ ان لوگوں کا جو ایمان اور اتمنان کی دولت سے منور ہیں ان کا جو انام آخرت کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ زین آمن وعمل الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور آمال صالح کرتے رہے توبہ لہم ان کے لئے خوشحالیاں ہیں دنیا میں دنیا کے اندر ان کے لئے خوشحالیاں ہیں وہ حسنہ ماب اور آخرت کے اندر انجام امدہ ہے کوئی کہ آخرت میں جنت کا ٹکانہ حسنہ ماب کوئی کہ خوش انجامی آخرت میں ہیں اور دنیا کے اندر خوشحالی تو دیکھو ایمان وعمل صالح والے کے لئے جس کو ذکر اللہ کی برکت سے دل کا اتمنان بھی مل گیا فرمائے توبہ لہم کا مطلب دنیا کے اندر خوشحالی تو دنیا کے اندر خوشحالی اور بلک کو ایسا زندگی گزارت ہے جیسے جنت میں رہتا ہے وہ حسنہ ماب اور آخرت میں جائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ وہاں اس کا انجام اچھا کریں گے کوئی کہ وہاں جنت کے دروازے کھل جائیں گے یہ ہے وہ مومن کی شان کہ دنیا کے اندر بھی خدا کو یاد کر کے اتمنان قلب پایا اور خوشحالی اللہ نے دنیا اس کے قدموں میں لاکے ڈال دی اور آخرت بھی اللہ تبارک وطالعہ اس کو عطا کر یہ ہے مومن کی حقیقت اور اسی میں وہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا ہے اسی طریقے سے ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا ہے پیغمبر ہم نے اسی طریقے سے آپ کو بھی ایک امت میں بھیجا ہے اور اس امت سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں یعنی کفار و مشکریہ یعنی قریش کے اندر مکہ کے اندر جو ان کے اندر آپ کو بھیجا ہے اس امت میں بھیجا ہے اور ان سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں کیوں بھیجا آپ کو لِتَتْلُ عَلِهِمُ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلِك تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں ہماری وہ کتاب پڑھ کر ان کو سنیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یعنی قرآن کریم جو ہم آپ کی طرف وحی کیا یہ آپ ان کو تلاوت کریں ان کے الفاظ کی اس کے معنی و مطالب کی اور اس کے مسائل اور حقائق کی تفصیل ان کے سامنے رکھیں ان کو پتا چلے کہ یہ روشن کتاب جو رائے ہدایت کیسے دیتی ہے لِتَتْلُ عَلِهِمُ تاکہ آپ پڑھ پڑھ کر سنائیں انہیں اللَّذِي وہ قرآن یعنی وہ کتاب کہ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہم یقفرون ابی الرحمان اور مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں رحمان کا انکار کرتے ہیں رحمان کا کفر کرتے ہیں اور وہ اس حقیقت کو سننے کو تیار نہیں اور یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سے بنا کے لے آئیں خود گھڑ کے لے آئیں فلا سے سیکھ کے لے آئیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں گویا کہ یہ اصل میں اللہ کی کلام کا انکار کر کے اللہ کا انکار کر رہے ہیں قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وَرَبِّ لَا إِلَا إِلَّا هُو وہی میرا پروردگار ہے وہ رحمان جو وہی میرا پروردگار ہے لَا إِلَا إِلَّا هُو اور اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حقیقی معبودِ برحق وہی ہے باقی سب جو تم نے بت سجا رکھے ہیں یہ سب معبودانِ باطن ہیں عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو اور اسی رحمان جو ذات ہے اسی کی پر میرا بھروسہ ہے وَإِلَيْهِ مَتَاب اور اسی کی طرح مجھے لوٹ کر جانا ہے یعنی آخر میں مجھے اسی کی طرح مجھے پیش ہونا ہے اور دنیا کے اندر میں اسی پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَ سُوِيْرَتْ بِهِ الْجِوَال اب یہاں پر ایک اور بات انہوں نے اٹھائی کفار و مشرقین نے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی پیچھے ابو جہل بیٹھا تھا اور عبداللہ بن عمیہ یہ بیٹھا تھا اور سردار انہوں قریش تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن مویہ نے بلایا بلایا اور کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پیروی کریں اتبا کریں آپ کے دین کو اختیار کر لیں آپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ ہماری کچھ چیزیں پوری کر دیں ہماری کچھ سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اتبا کریں تو آپ ایسا کریں نا کہ آپ اپنے اللہ سے کہہ کے اس ان پہاڑوں کو یہ مکہ کیا آپ کو پتا مکہ جو ہے وہ عرد کی پہاڑی پہاڑ ہے درمیان میں بیت اللہ اعدائے میں پہاڑ ہی پاڑتے کہا کہ اللہ سے کہہ کہ پہاڑوں کو ذرا ہٹوا دیں پہاڑ ذرا ہٹ جائیں تو زمین ایک چٹیل اور ہموار زمین کھولی مل جائے جہاں ہم کھیتیاں کریں باغات لگائیں زراد کریں تو ظاہرہ ہماری جو ہے وہ جو آسودگی حالت کی پیدا ہو جائے گی خوشحالی آئے گی تو آپ یہ کریں تو پہاڑوں کو ذرا پیچھے ہٹوا دیں تاکہ وہ وسی میدان زراد کی بن جائیں کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ کہ آپ دعویٰ علیہ السلام سے اوپر کے درجے کے پیغمبر ہیں تو دعویٰ علیہ السلام کے لیے تو پہاڑ چلتے تھے ان کے ساتھ تحلیل کرتے تھے ان کے ساتھ پہاڑ جو اللہ کے ذکر کرتے تھے تو پہاڑ مسخر ہو گئے تھے دعویٰ کی ہاتھ پہ تو آپ کا مرتبہ تو دعویٰ سے بھی اوپر ہے بقول آپ کے تو آپ پہاڑوں کو ذرا سائیڈ پہ کروائیں سلیمان سے بھی زیادہ ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی تو ہوایں مسخر تھی ہوایں مسخر تھی اور وہ جب سفر کہتے ہیں زمینیں سمر جاتی تھی آپ ذرا اللہ سے یہ منظوری کروا دینا کہ زمین سمر جائے ہوایں مسخر ہو جائیں تو ہم اتنی دور دور سفر کرتے ہیں ملک شام جاتے ہیں یمن جاتے ہیں تجارت کے لیے ہوایں ہمارے پاس ہوں ہوا پہ بیٹے اور فوراں ہم جب پہنچے اور تجارتیں کریں اور زمین سمر جائے جب زمین سمر جائے تو آپ دور دراز کے سفر جلدی تاہ کر لیں تو جب یہ زمین اور یہ ہوایں فضائیں حضرت سلیمان کے قبضے میں تھی اور مسخر تھی تو آپ کا مرتبہ تو سلیمان سے بھی اوپر ہے تو آپ بھی ذرا یہ کر دیں یہ بات اور تیسرا یہ کہ آپ جب مردوں کو زندہ کر دیں آپ کی جو جدہ امجد قسائی قسائی جو ہماری نسل کے جدہ امجد ہیں قسائی کو زندہ کر دیں ہمارے خاندان کے بڑے بڑے جو گزرے ہیں ان اس کو زندہ کر دیں کیوں کہاں سے عیسی علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ کا مرتبہ تو عیسیٰ سے اوپر ہے عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کو صحیح کو زندہ کروا دیں آپ اس کے علاوہ اور جو ہمارے خاندان کے بڑے بڑے قبیلے کے سردار گزرے ہیں ان کو زندہ کر دیں تو زندہ کر دیں تو ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصر و تعیید آپ کے ساتھ ہے اور آپ وہ پہلے جو پیغمبر ان سے بھی اوپر کے درجے کے پیغمبر ہیں کہ آپ نے ہماری یہ شرطیں پوری کر دی تو ہم آپ کی پہلے بھی کریں یہ ان ظالموں نے بات کہی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات نازل فرمائیں کہ ولو انہ قرآن سویرت مل جیبال کہ اگر کوئی ہوتا ایسا قرآن کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جاتا یعنی یہ کہا کہ ایسا قرآن لے کے آئیے جسے پہاڑ ہٹ جائے آپ جو قرآن سناتے اس سے تو کوئی پہاڑ ہٹتا نہیں ہے تو لو اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹ جاتے اور قطیت بھی لارض اور اس کے ذریعے سے زمین قطع ہو جاتی یعنی جلدی جلدی زمین قطع ہو جاتی یہ سمٹ جاتی زمین اس کے ذریعے سے یہ تییل ارز کا ایک مقام ہوتا ہے تییل ارز تو تییل ارز کا مقام آئے بہت سے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو تییل ارز کا مقام حاصل تھا اور خود احادیث کے اندر بھی فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تییل ارز کا مقام دیتے ہیں کہ یہ زمین جو پھیلی ہوئے اس کو اللہ یوں سمیٹ دی جیسے بدر ربڑ ہے ربڑ کو یوں آپ کھینچیں تو اتنا فاصلہ لگتا ہے لیکن ربڑ کو چھوڑ دیں تو اتنا سا فاصلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ پھیلی زمین کو بات ہے وہ یوں سمیٹ دیتے ہیں ربڑ کی طرح تو آدمی یہاں سے چلا ساتھ ہی پہنچ گیا دوسرے شہر جبکہ وہ شہر ہزار میل دور ہے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ تییل ارز کا مقام تو یہ کہتا ہے کہ زمین یہ سمٹ جائے اتیت بلاز زمین سمٹ جائے یا ہوایں مسکر ہو تو ہوا پہ ہم گئے ہوا پہ جب اڑے ہیں تو زمین ظاہر ہے کہ وہ سمٹ گئی گویا کہ ہوا میں اڑ کر جلدی پہنچ گئے ہم تو اس لئے کہا اوقتیت یا اللہ فرمایا کہ یا اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو جلدی تیہ کر لیا جائے اور یا اس قرآن کے ذریعے سے مردے بولنے لگیں تو اللہ فرمایا کہ اگر ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ جو چلا دیے جاتے زمین سمٹ دی جاتی اور مردے باتیں کرنے لگ جاتے تو یہ ظالم پھر بھی ایمان نہ لاتے پھر بھی ایمان نہ لاتے گویا کہ اللہ فرماتے اگر میرے ان میں ہوتا ہی ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ دکھانا کیا مشکل ہے اگر دعوت علیہ السلام کے لئے پہاڑ چلا سکتے ہیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں پہاڑ مسخر ہو سکتے ہیں حضرت علیہ السلام کے لئے ہواہ مسخر ہو سکتے ہیں کیا رسول اللہ کے لئے نہیں اور حضرت علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے سارے موجزے جو اپنے وقت میں ظاہر ہوئے ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایسا قرآن ہو اور یہ سب ہو بھی جائے ظاہر لیکن یہ ظالم ان کی دلوں پہ مور لگ چکے وہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے کیوں اس لئے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے موجزہ دیکھتو چکے ہیں انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے انگلی سے ہوتے دیکھے آنکھوں سے کیوں نہیں ایمان لائے کہہ دیئے جو ایسا جادو جادو کے ذریعے آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی ظالم ہے اس کو جادو بنا دیا تو کیا یہ سارا کر کے نبی دکھائیں گے تو کیا اس کو جادو کہہ کے نہیں ہوا کر دیں گے جادو کہہ کے انکار کر دیں گے تو کون پوچھنے والا ہے لہذا کیوں ہم ان کی فرمائش کو پورا کریں ہم تو حق کہہ رہے ہیں سننا سنو نہیں سنتے جانم کی حق تیار ہے اس لئے فرمایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سارے اختیار ہیں یہ سب چیزیں اللہ کی اختیار میں جیسے چاہے کر ڈالے لیکن بات یہ کہ تم لوگ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر ایمان لانے کے امید ہوتی تو ضرور اللہ تبارک و تعالی یہ چیز دکھا دیتے اب ہوا یہ کہ اہل ایمان میں سے اس وقت مسلمانوں میں سے بات جو سادہ لوگ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ایسا ہو جائے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ایسا کر دے کہ پہاڑ ہٹ جائے ایسا ہو جائے کہ زمین جو قطع ہو جائے ہواں مسخر ہو جائے ایسا ہو جائے کہ قصائی زندہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ یہ وعدہ کر رہے ہیں ان کے دل میں چاہت ہوئی یہ بھی ایک اچھی حیرت ہے کہ یار چلو ان کی فرمیش پوری کر دو لے کہ ایمان تو لے آئیں گے تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہ ایسا ہو جاتا تو کیا حرج ہے اللہ نے اس کا جواب دے دیا کیا ایمان والے ابھی مایوس نہیں ہوئے یعنی اس بات سے ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے کہ یہ ایمان لائیں گے بدبخت کیونکہ انہوں نے ایسے سے کھلے موزے نبی کے دیکھ لی ہیں چاند کے دو ٹکڑے دیکھ لی ہیں ہاتھوں میں پانی کے چشمیں جاری ہوتے دیکھ لی ہیں کیا کیا موزے نہیں دیکھے ہیں یہاں تک کہ ابو جل جو کنکریہ لائے وہ کنکریوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بتا کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا کنکریہ خود بتا دیں تو کنکریہ جو ہے نبی پر ایمان لائے رہی کنکریہ بول رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے سے موزے دیکھے ظالم پھر بھی ایمان نہیں لائے اور کہا کہ اوہ اوہ محمد ناؤزباللہ بہت بڑا جادو کر رہے بھئی یہ تو کنکریوں پر بھی جادو کر دیا میری مٹھی میں بند کنکریہ کنکریہ خود بول رہی ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کو سلام کر رہی ہے کیسے جادو کر رہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے ابھی بھی ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں تمنہ رکھتے ہیں کہ ایمان لائے ابھی ان کو صفحہ کار دیں پھار دے صفحہ ان کے ایمان کا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے تو ساکھ پر کر سکتے ساری طاقتیں ہمیں ہیں لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے کھلے موجھے دیکھے انہوں نے جب مانا نہیں ہے اب کیا مانیں گے اس لکہ کیا یہ ایمان والے جو ہے وہ ابھی تک مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو لہدن ناس جمعیہ کہ البتہ اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو جب وہ ہدایت دے دے اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے کر امتحان لیا ہے کون اپنی چاہت کے ساتھ ایمان کی طرف بڑھے گا اور کون اپنی اختیار کے ساتھ کفر کو اختیار کرے گا اور آخر میں صدا کا مستق ہوگا اس لئے فرمائے وَلَا يَزَالُ لَّذِينَ كَافَرُ اور یہ کافر ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے کہ تصیبوہم کہ ان کو جے تصیبوہم بیما سناؤ کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے قار یا ان کے اوپر جے صدمیں ٹوٹتے رہیں گے یہ کافر ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے کہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ان کے اوپر صدمیں ٹوٹتے رہیں گے بندہ جگو جدال کے نظر مارے جائیں گے کوئی اور آفتوں کے مبتلہ ہوں گے او تحلو او تحلو قریب من دارین یا یہ کہ مسیبتیں ان کے قریب کے بستیوں میں نازل ہوں گی قریب کی بستیاں یہ جتنے بستیاں لوت یہ سارے قریب کی بستیاں وہاں مسیبتیں نازل ہوتی عذاب ان کو خبر ایک ہو رہے ہیں تو ہم پہ بھی تو ہو سکتے ہیں تو فرمائے کہ یہ ان کے کرتوتوں کے وجہ سے ان کے اوپر صدمیں اور آفتیں ٹوٹتی رہیں گی اور ان کی قریب کی بستیوں کے اندر یہ عذاب نازل ہوتے رہیں گے حتی آئی آتی ہے وعد اللہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی اللہ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی عمر ظاہر ہو جائے گا اس وقت تک اسی حالت میں رہیں گے ان کے اوپر آفتیں ٹوٹتی رہیں گی اور وہ یا کس طریقے سے آفتیں ٹوٹی ہیں کبھی جنگ کے اندر شکست کھاتے ہیں کبھی قید ہوتے ہیں کبھی قتل ہوتے ہیں لہذا بدر کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے سردارن قریش جو ہے ابو جہل سمیر جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے اس لئے فرمایا ان اللہ لا یخلیف المیاد اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا وعدہ جب اللہ نے کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی آتا کرے گا اور کفار رسوہ زلیل ہوں گے تو لہذا وعدہ ہو کے رہے گا وہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پورے جزیز عرب کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور یہ بڑے بڑے کفار و مشرقین جو ہے زلت کی موت جو ہے وہ جنگ و جیدال کے اندر مارے گئے اس لئے فرمایا کہ حتی آتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے ان اللہ لا یخلیف المیاد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا یہاں تک جو ہے یہ آیت نمبر 31 تک گفتگوی ہے سورت و رات کی اور یہ گوہ ہے کہ آٹھویں دلیل مکمل ہوئی دلیل اقری